صرف رم نکمان اور آلوک شرما فریم میں نکالنی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ایجنڈا وہ ہے ہم نے چوتھا ایجنڈا وہ ہے بجلی کے اوپر جو ابھی قانون آنا ہے اس کے اوپر ہم نے چرچہ کرنی ہمارا ایجنڈا ہے کیا باستو میں اگر ایجنڈا کیول مارچ نکالنا ہے تو 26 جنری کو مارچ نکالی اور گھر جائیے اور اگر قانونوں پر سہمتی جتانی ہے تو یا تو آپ سرکار کی مان جائیے یا سبریم کوٹ کے دورہ گھڑیت کمیٹی کی مان جائیے یا آپ بندو بار طریقے سے ان قانونوں کو کالا قانون کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس کو آپ صدقر دیجئے کوئی بھی لوجیکل ریجنبل آدمی ہو سرکار ہو سرکاریں کبھی بھی زدی نہیں ہونی چاہیے ہم زدی ہو سکتے ہیں پر اگر میرا مولک ادھیکار ہے وہاں پہ پردرشن کرنے کا تو ایک سوانے ناغری کا بھی مولک ادھیکار ہے اس راستے اوپر چلنے کا جو ہم اپنے ادھیکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے دوسروں کے ادھیکاروں کا حننن کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ایک بڑی مہتوپون بات ہے اور جہاں تک وشے آتا ہے بانو صاحب کا بانو صاحب میرا آپ سے نیوزن ہے آپ میرے بڑے ہیں بجرگ ہیں کیا آپ اکتالیس میمبری کمیٹی کے سجد سے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے کسان ایوک کی بات کری کسان ایوک کی بات تو ٹکیت نے بھی نہیں کری اور تک کونسی سیٹلمنٹ ہو گئی ابھی تک مجھے یہ شنمی نہیں ہے اور اگر 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 ایجنڈا کیول کانونوں کو پرچرسہ کرنے کا ہے تو کیوں نہیں ایک ریجنیبل ڈیبیٹ ہو جائے جسے کہتے اکیڈمک ڈسکشن ہو جائے آپ کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کو بٹھا دیجئے جو سرکار کے لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کو بٹھا دیجئے کانگریس پارٹی کے پاس بہت بڑے بڑے وکیل ہیں ایسے وکیل بھی ہیں جنہوں نے گملوں میں گوبی اور گنہ ہوگایا ہے ان کو بھیج دیجئے وہ بھی ایک بار بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے اور اس بات کو صد کر دیں گے کہ بھی یہ کانون کالے کانون ہے اگر یہ کانون کالے کانون نہیں ہے کہ ایک درشت کے پاس چلتے ہیں